السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایکسرسائز میں اور جو سیلیبس میں ایکسرسائز ہوم ورک اور کلاس ورک دیا گیا ہے اس میں یہ ڈیفینیشنز موجود ہیں تو آپ ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور یاد کر لیں سب سے پہلے ہے نیوٹریشن نیوٹریشن اردو میں اسے تغزیہ کہتے ہیں نیوٹریشن ایک ایسا عمل جس میں خوراک کو تیار کرنا خوراک کو کھانا خوراک کو حضم کرنا اور خوراک کو جسمانی مادوں میں بدل دینا شامل ہے نیوٹریشن یا تغزیہ کہلاتا ہے ایک ایسا عمل جس میں خوراک کو تیار کیا جاتا ہے پھر خوراک کو کھایا جاتا ہے پھر خوراک کو حضم کیا جاتا ہے تو ایسے عمل کو مکمل طور پر نیوٹریشن کہتے ہیں یا تغذیہ کہتے ہیں نیوٹریشن is a process in which food is made digested and assimilated and absorbed by the body is known as nutrition نیوٹرینٹس اس کے بعد نیوٹرینٹس ایسے اجزاء ایسے elements ایسے compounds جنہیں خوراک کے طور پر کھایا جاتا ہے اور ان سے انرجی حاصل کی جاتی ہے انہیں نیوٹرینٹس کہتے ہیں ایسے elements یا compounds مثال کے طور پر ہم جو چیز بھی کھاتے ہیں اس میں مختلف طرح کے وائٹامنز ہیں کاربوہائیڈریٹس ہیں پروٹینز ہیں لپیڈز ہیں چکنا ہٹے ہیں مختلف طرح کے اجزاء مختلف طرح کے elements جنہیں ایک انسان خوراک کے طور پر کھاتا ہے اور پھر ان مادوں کو انرجی میں تبدیل کر دیتا ہے جسمانی مادوں میں تبدیل کر دیتا ہے جسم کی growth جسم کی development کے لئے پھر استعمال کرتا ہے ان اجزاء کو ان elements کو نیوٹرینٹس کہتے ہیں اس کے بعد ہے میکرو نیوٹرینٹس اور مائکرو نیوٹرینٹس پودوں میں جو نیوٹرینٹس ضرورت ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس اور ایک کہلاتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس ایسے نیوٹرینٹس ایسے غزائی مادے جو پودوں کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتے ہیں وہ میکرو نیوٹرینٹس کہلاتے ہیں مثال کے طور پر پانی، فاس فورس، نائٹروجن اس طرح کے جتنے بھی اجزاء ہیں جو پودوں کو بہت بڑی مقدار میں ضرورت ہوتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس کہلاتے ہیں اور ایسے نیوٹرینٹس جو پودوں کو کم مقدار میں ضرورت ہوں تھوڑی مقدار میں ضرورت ہوں مائیکرو نیوٹرینٹس کہلاتے ہیں مثال کے طور پر مولیب ڈینم، مگنیشیم، زنک، مگنیز، مگنیشیم کلورائیڈ اس طرح کے سالٹ یہ بہت کم مقدار میں ضرورت ہوتے ہیں پودوں کو انہیں مائیکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں اس کے بعد ہے فرٹیلائزر فرٹیلائزر ویسے تو فرٹیلائزر کھادوں کو کہتے ہیں لیکن فرٹیلائزر کی تعریف یہ ہے ایسے مادے جن کو زمین میں ڈالنے سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو ایسے مادے ایسے کیمیکل ایسے ایلیمنٹس ایسے کمپاؤنس جن کو زمین میں ڈالنے سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو زمین بہتر طور پر پودوں کو غزہ فرام کرسکے ایسے مادے جن کو زمین میں ڈالنے سے زمین کی ذرخیزی میں اضافہ ہو فرٹیلائزر کہلاتے ہیں فرٹیلائزر اس لئے زمین میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ پسندیدہ پھول پسندیدہ پھل پسندیدہ پودے پسندیدہ پیداوار پودوں سے حاصل کی جا سکے یہ فرٹیلائزر دو طرح کے ہوتے ہیں آرگینک فرٹیلائزر ہوتے ہیں ایسے فرٹیلائزر جو جانداروں سے حاصل ہوں وہ آرگینک فرٹیلائزر کہلاتے ہیں ان میں کاربن اور ہیڈروجن بانڈ پائے جاتے ہیں یہ پانی میں جلدی سلوبل نہیں ہوتے ان کو پودے جلدی جذب نہیں کر سکتے اور انارگینک فرٹیلائزر یہ ایسے فرٹیلائزر ہوتے ہیں جو جپسم سے ماحول سے انڈسٹریز میں بنایا جاتے ہیں وہ انارگینک فرٹیلائزر ہوتے ہیں اور یہ پانی میں جلدی حل پذیر ہوتے ہیں انہیں پودے جلدی جذب کر لیتے ہیں اس کے بعد یو ٹرافیکیشن اگر حد سے زیادہ زمین میں کیمیکل استعمال کیے جائیں اگر حد سے زیادہ زمین میں مادے ڈالے جائیں اگر فرٹیلائزر کا استعمال حد سے زیادہ کیا جائے تو پھر جسم کی جو اوپر والی پرت ہوتی ہے جو زمین ہوتی ہے وہ کیمیکل سے بھرپور ہو جاتی ہے تو وہاں پر الجی کی گروت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس عمل کو یو ٹرافیکیشن کہتے ہیں یو ٹرافیکیشن سے مراد زمین میں کیمیکل نیوٹریئنٹس کا اضافہ ہے اگر کیمیکل نیوٹریئنٹس کا اضافہ ہو جائے تو پودوں کے لئے یہ زہریلہ پن پیدا کرتا ہے اس لئے جتنی مقدار میں نیوٹریئنٹس ضرورت ہوں فرٹیلائزر ضرورت ہوں اتنے ہی دینے چاہیے حد سے زیادہ فرٹیلائزر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کیمیکل نیوٹریئنٹس کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے ایسی حالت کو یو ٹرافیکیشن کہتے ہیں یہ تھی کچھ ڈیفینیشنز انشاءاللہ تعالیٰ کل جہاں ہم لپیڈز منرلز اور اس طرح جو انسان کے غزہ کے اجزاء ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم یوں ناصر ہو